بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حسول اللہ محمد و آل محمد اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کو فش کو مسالہ لگانے کا طریقہ بتا رہی ہوں تین کلو میرے پاس فش ہے فش کو میں نے نمک لگا کر اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اور اس کا سارا پانی میں نے ڈرین کر لیا ہے تو چلیے مسالہ لگانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے فور ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ لیا ہے ہاف کپ میں نے دہی آپ سرکہ بھی لے سکتے ہیں فور ٹیبل سپون میں نے لیمن کا جوس لیا ہے تھری ٹی سپون لال مرچ کا پاودر وان اینڈ ہاف ٹی سپون نمک وان اینڈ ہاف ٹی سپون خشک دھنیا پاودر ہاف ٹی سپون اجوائن جس کو میں نے ہتیلی سے اچھی طرح سے مسل لیا تھا اور وان اینڈ ہاف ٹی سپون ہی گرم سالہ شامل کریں اور سارے مسالے کو اچھی طرح سے مچھلی کے ساتھ مکس کر لیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے آپ ہاتھوں کی مدد سے مسالے کو فش کے اوپر اچھی طرح سے لگائیں آپ مسالے اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کچھ لوگ اس کے اندر بیسن بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن میں اس ٹائم پہ بیسن ایڈ نہیں کرتی سم ٹائم میں الگ سے بیسن کا بیٹر بنا کر بیسن کی کوٹنگ کر کے اس کو فرائی کر لیتی ہوں لیکن آپ چاہیں تو اس میں بیسن ڈال سکتے ہیں ویورز میرے پاس روحو مچھلی ہے اور میں نے اس کے بڑے پیس کروائے ہیں تاکہ میں نے اس کو فرائی کرنا ہے میں جتی دیر فش کو مسالہ لگا رہی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تینک یو الحمدللہ فش اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکی ہے اب میں آپ کو اس کو فریز کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں گھروں میں اس طرح کے کنٹینرز تو ہوتے ہی ہیں آپ اس طرح سے مچھلی کو اس میں ارینج کریں اور فریزر میں اس کو فریز کر دیں تقریباً ایک سے ڈیڑھ ماتا کاب فش کو فریز کر سکتے ہیں ویورز مسالہ لگانے کے کم از کم چار گھنٹے کے بعد آپ فش کو فرائی کریں میں نے آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اور میڈیم فریم پر میں فش کو فرائی کر لوں گی تقریباً آٹھ سے نو منٹ میں میری فش اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ